اسلام علیکم یہ ویجن ہے 2013 2030 تو اس میں کافی ساری پلان شامل کیے ہوئے ہیں محمد بن سلمان کی طرف سے جو نیو ولی عید ہیں ان کی طرف سے تو یہ اس لئے تیار کیا گیا ہے یہ 2030 تک کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس میں کافی ساری سہرو تفریق کے لئے اور کافی سارے ہوتلز اور اس طرح کی صحت کی سئولیات اور اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ تیل پہ جو انحصار سعودی ریبیا کر رہا تھا وہاں سے ہٹا کر اس کے باقی بھی فیلز میں انویسٹ کریں اس کے بعد جو اللہ کیا گیا ہے یہاں پر کینڈیڈیٹس کے لئے انہوں نے بارہ ریکوائٹمنٹس رکھی ہیں تو ان میں پہلی کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمارے تھوڑا سا مائنڈ میں آ جائے 25 سے 30 سال ایج رکھی ہے اور ان کی جو ہائٹ رکھی ہے 135 رکھی ہے یا وہ ویٹ کی بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں ہائٹ کے حساب سے ویٹ بھی ایڈجیسٹ ہوگا اس کے علاوہ وہ بتاتے ہیں کہ جب ائر ٹریفک کنٹرول میں سعودی ائرپورٹس کے لئے جابز وومنز کے لئے لوگ کی گئی تو 140 جابز تھیں تو ایک لاکھ سات ہزار اپلیکیشنز وصول ہوئی تھے ان کو اور اس کے علاوہ وومنز کے لئے کافی لاسٹ منت اسی منت میں ہی فیروری میں ہی اور جو منز فوٹبال میچز تھے وومنز والے تو دیکھ نہیں تھی وومنز لیکن منز والے تھے جو وہاں پر بھی وومنز کو الاغ کر دیا گیا ہے سٹیڈیم میں جانا فسٹیم ہوا ہے جی نیکسٹ نیوز ہمارے پاس ہے انوارالہا کلیکٹڈ ایز دی لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن پریزیڈنٹ بار اسوسییشن پریزیڈنٹ بنائیں گیا ہے ان کو یہ 24 فیروری کی نیوز ہے اس کے علاوہ بات کریں تو ہائی کورٹ تھی یہ کب بنائیں گے تھی لاہور ہائی کورٹ 21 مارچ 1919 میں بنائیں گے نیکسٹ ہمارے پاس انڈونیشیا پاسز لا ٹو سٹاپ کریٹسائزم آف پولیٹیشنز جی یہاں پر ایک قانون پاس کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پولیٹیشنز پہ کوئی بھی کریٹسائز نہیں کرے گا پولیٹیشنز کو جی تو نیکسٹ اس کا کیپیٹل اور لارجس سٹی ہے جو جکارتا ہے پریزیڈنٹ کی بات کی جائے تو جوکوب ڈیڈو ہیں اور وائس پریزیڈنٹ کی بات کی جائے تو جوزف کالا ہیں کرنسی انڈونیشیا کی انڈونیشن روپیہ ہے جی تو نیکسٹ نیوز ہمارے پاس ہے رشیا اوپن آنوری کنسولیٹ ان شاور جی ایمبیسی تو ان کی اسلام آباد میں ہے ہی لیکن کنسولیٹ بنایا ہے شاور میں تو جب ان کا افتتا ہوا تو وہاں پر اوپال زفر جاگڑا کے پی کے گورنر ہیں وہ بھی سیریمنی میں مجود تھے اور رشیان فیڈریشن کے جو کنسولیٹ تھے وہ بھی یہاں پر مجود تھے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جو رشیا ہے اس دی لارجسٹ کنٹری انڈی ورڈ بائی ایریا یہ تو سب کو پتا ہے اور یہ پوری دنیا کا کتنے پرسینٹ یا کتنے حصے ایریا کور کرتا ہے وان بائی ایٹھ اگر آٹھ حصے دنیا کے کیے جائیں تو ایک حصہ رشیا کے پاس ہے اور ناوے ملک پہ ناوے نمبر پہ یہ موسٹ پاپلس کنٹری ہے ہیڈ آف ایمبیسی جو سلام آباد میں اگر ان کی بات کی جائے تو رشیا کی طرف سے جو ہیں لیکزے وائیڈ ڈیڈو ہیں جو دوزار تیرہ سے مجود ہیں اور اگر ایمبیسی اور پاکستان کی بات کی جائے جو ماسکو میں ہمارے ایمبیسیڈر ہیں ہیڈ آف ایمبیسی مسٹر قاضی محمد خلیل اللہ جی نیکسٹ اگر جو بھائی پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں ایک لائک تو بھائی بنتا ہے کیونکہ تھوڑی سی افٹ کرنی پڑتی ہے ان چیزوں کے لئے کام سے ہٹ کر تو جو بھائی پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں تو جی نیکسٹ نیوز ہمارے پاس یونیسیف سیز جی یونیسیف کی طرف سے ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں ریسکسٹ کنٹریز میں پاکستان کو بتایا گیا ہے نیو برنز کے لئے یہاں پر آپ دیکھیں گے اگر تو یہاں پر بتایا جاتا ہے فورٹی سکس ڈائیڈ اینڈی فرسٹ منت آٹ آف ایوری ون تھاوزنڈ چیلڈرن پورن ایٹ دوزہ سولہ کی رپورٹ کے مطابق ہے اگر سو بچہ پیدا ہوا ہے تو اس میں سے چھالیس کی ڈیتھ پہلے مینے ہوگی ہے کیونکہ ایٹی پرسنٹ نیو برنز ڈیتھ کین بی پریونٹڈ بائی بیسک سلوشن اگر بیسک سلوشن کا ہمیں پتا ہوگا تو ایٹی پرسنٹ بچے بچ سکتے ہیں پہلے مینے میں جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یونیٹڈ نیشن انٹرنیشنل چیلڈرن ایمرجنسی فانڈ یونی سیف اس کا ایبریویشن یہ یاد کر لیں پیپرز کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے تو یہاں پر بتایا جاتا ہے یہ کب بنائی گی تھی یونیٹڈ نیشنل جنرل اسمبلی نے گیارہ دسمبر انیس سو چھالیس میں ہی بنایا تھا اس کو تو یہ کیوں بنائی گی پروائیڈ ایمرجنسی فوڈ کن کے لیے سیف کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہیں نیو یورک میں سیٹی جو کہ امریکہ کا سیٹی ہے نیکسٹ نیوز کچھ ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ ڈالی ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا ٹکنالوجی کا بھی اندازہ ہوتا رہے کریں ہمارے ویکلی جو کرنٹ فیرز ہیں انہی میں تو سامسنگ نے ایک پیٹینٹ فلائنگ ڈسپلی جس کو ہم کنٹرول کر سکیں گے بائی یور آئیز یہ اس طرح کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا جا رہا ہے اور یہ بہت ہی اچھا لار پروجیکٹ ہے اصل میں ہوگا یہ کہ ایک ڈراؤن کیمرہ چل رہا ہوگا اور اس کے نیچے ایک سکرین لگی ہوگی تو جس کو ہم کنٹرول کر سکیں گے اپنی آئی سے کمپیوٹر سے کسی بھی ڈسپلی سسٹم سے اس کو کنٹرول کر سکیں گے تو یہ کافی اچھا فیصلہ ہے پبلک انونسمنٹ کرنے کے لئے کچھ لوگ کافی سارے جمع ہیں تو ان کے سامنے اوپر سکرین جا رہی ہوگی جس کے اوپر انونسمنٹ ہو رہی ہوگی کچھ ویڈیوز میں کچھ ایمجز میں دکھایا جا رہا ہوگا اور کسی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کا بھی بہت اچھا طریقہ ہے لیکن یہ کافی پہلے کے لیکن یہ مطارف ہو گیا دیکھتے ہیں کب مارگیٹ میں آتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس پی ٹی اے کی طرف سے ہے تو یہاں پر پلان کیا جا رہا ہے کہ ایک فائر وال پاکستان بھی بنائے گا چائنہ کی طرح تو چائنہ نے بنائی ہوئی ہے اس کی گورنمنٹ کا فل 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 اختیار ہے کہ نیٹ پہ ان کے ملک میں کیا چیز یوٹیوب چلائے گا کیا چیز ٹویٹر کیا چیز فیس بک ان کے ملک میں دے گی تو وہ کسی چیز کو علاو کرتے ہیں کسی کو نہیں کرتے ہیں پاکستان نے پہلے سے کافی یہ پلاننگ چل رہی ہے دیکھو کب یہ ہوتا ہے نیکسٹ نیوز ہمارے پاس انڈیا ٹو گیٹ اپریشنل کنٹرول ٹو آف اران سے چابیہار پورٹ جی چابیہار جو پورٹ ہے جو سی پیک میں جیسے گوادر میں اور انہوں نے انڈیا نے وہاں پر سٹارٹ کیا ہے اران کی بندرگاہ پہ تو یہ نیو دیلی میں ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس کو ٹارہ مہینوں کے لئے چابیہار کو ارانی کوسٹ پورٹ کو ٹارہ مہینوں کے لئے انڈیا کے ہینڈ آور کیا گیا ہے تو یہ کتنے میلین کا پروجیکٹ ہے پچاسی میلین ڈالرز کا یہ پروجیکٹ ہے اور یہ نوے کلومیٹر گوادر پورٹ سے ویسٹ والی سیڈ پر اور یہ اس لئے بنائیں گی ہے تاکہ انڈیا ایران اور افغانستان کے رستے پاکستان کو بائی پاس کرتا ہوا پاکستان کے باہر سے ان ممالک میں جائے اور وہاں سے وہ کیا کرے گا کہ گین ایکسیس ٹو مارکٹ آف سینٹرل ایشیا کنٹریز ایز ویل ایز افغانستان افغانستان سے آگے پہنچے گا سینٹرل ایشیا کنٹریز کی طرح جی تو نیکسٹ ہمارے پاس نیوز ہے آفٹر ہائیسٹ بلڈنگ ورڈ تالسٹ ہوتل اوپن ان دبائی جی پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ ہائیسٹ بلڈنگ برج خلیفہ تھی لیکن اسی ہی دبائی میں اسی شہر میں ایک نیا ہوتل کھلا ہے جو بہت ہی پہلے نمبر پر ہوتلز میں سے تالسٹ بلڈنگ رکھتا ہے تو اس کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی برج خلیفہ والے شہر میں یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر بات کریں تو جو ہوتل کھلا ہے اس کا نام گیوورا ہوتل ہے تو یہ الاتار گروپ کی پراپٹی ہے تو اس کے فلورز کی بات کی جائے تو یہ سیمٹی فائی فلورز ہیں اور پانچ سو اٹھائیس رومز ہیں اس میں اس سے پہلے جو ہمارے پاس ہوتل تھا وہ دوزار بارہ میں بنایا گیا تھا اور اس کے رومز کی بات کی جائے تو سولہ سو آٹھ رومز ہے لیکن اس کے رومز کم ہے لیکن اس کی ہائٹ زیادہ ہے اس سے اس کی ہائٹ تھی اب جو بنایا اس کی گیارہ سو ستاست ہائٹ ہے جو پہلے والا تھا گیارہ سو پانچ سٹ ہے لیکن دو فٹکہ فر گئے لیکن پہلے نمبر پر یہ آگیا یہ الاتار گروپ کا ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں ہم گرج خلیفہ کی بات کر لیتے ہیں اس کی ہائٹ ہے جو اٹھائی میٹر ہے فلور 163 ہیں اور اونر کس کے امار پروپٹیز تو اس میں کتنے رومز ہیں کتنے ڈورز ہیں یہ سترہ ہزار ڈورز ہیں اس میں فلورز 163 ہیں اس میں ڈورز جی تو یہ لاسٹ تک ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوگی ہے تو ویڈیو پسند آئی تو ایک لائک تو بھائی بنتا ہے السلام علیکم موسیقی